عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتصم من لسانی یفقہ قولی آیت نمبر سترہ سور بکرہ پہلا بارہ لیکن ترجمہ پڑھتے ہیں مثلہم مثال ان کی کمثلی جیسے مثال اللذی اس کی جس نے استوقد نعرہ جلائی آگ فلمہ پھر جب اداعات اس نے روشن کر دیا ماحول ہو ماحول اس کا زہبہ لے گیا اللہ اللہ تعالی بنورہم نور ان کا و ترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات ان اندھیروں میں لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے کیونکہ قرآن پاک کے شروع میں ہم نے اللہ تعالی سے ہدایت کی دعا مانگی تھی تو اللہ تعالی نے ہمیں کتاب ہدایت دھیجی اور ساتھ ہی ہدایت کے لیے ضروری شرائط کا بھی ذکر کر دیا اور ان باتوں کا بھی ذکر کر دیا جن کے ہوتے ہوئے انسان ہدایت سے گم رہتا ہے جن میں سب سے پہلے کیا تھی کفر جس کا دوسرا معنی کیا ہے انا ایگو تاثب کا شکار ہونا یا زد کا شکار ہونا دنیاوی خواہشات کا انسان کو حق کے قبول کرنے سے روک دینا اس کے بعد ایک اور روئی کا ذکر کیا گیا ہے جس میں منافقت کہتے ہیں یعنی کہ ڈپلومیسی دو روخہ پر زبان اور دل کا فرق ہونا ظاہر اور باطن کا فرق ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ روئیوں میں استقامت کا نئی ہونا طلب آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ اور کہہ رہے ہیں آج ہم اسی روئی کو مثالوں سے سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے بہت سی باتوں کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کیونکہ مثال جب کسی چیز کی دی آتی ہے تو وہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن مثال بھی وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں یہاں پر منافقت کی دو قسموں کا ذکر ہے دو قسمیں بتائی گئی ہیں پہلے ہوتے ہیں اعتقادی منافق اور دوسرے عملی اعتقادی کون ہوتے ہیں جو دل سے پکے کافر اور زبان سے ایمان بللہ اور ایمان رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہو پہلی آئے تب ہم نے ترجمہ پڑھیا اس سے ریلیٹیٹے کردیس ہے عبداللہ بین مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اسلام انہوں نے قبول کر لیا اور پھر کیا دیا کچھ دنوں بعد اسلام سے پھر گئے تو ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جو اندھیروں میں تھا پھر انہوں نے کیا کیا روشنی جلائی ہے جس سے معال روشن ہو گیا اور انہیں یہ سمجھ میں آنے لگا کہ کیا چیز فائدہ ان کی ہے کونسی چیز مفید ہے اور کونسی چیز نقصان دے ہے یا ہمیں نقصان دے سکتی ہے وہ سب ان کے اوپر واضح ہو گئی باتیں پھر اچانک کیا ہو گیا کہ وہ جو روشنی انہوں نے جلائی تھی وہ بجھ گئی اور وہ واضح اندھیروں میں چلا گیا یا دوسری طرح سے یہ بھی کہہ جاتے رکھتے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی ہی ختم ہو گئی تو جس سے اسے دیکھنا ہی بند ہو گیا اس میں لہا ہے نا اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا پہلے بھی اندھیرے میں تھے اور اب پھر سے دوبارہ اندھیرہ ہو گیا پہلے اندھیرہ کمہ تھا باہر اب کیا ہے اندھر بھی اندھیرہ ہو گیا دیکھنے کچھ بھی دیکھنے کے لیے دو طرح کی روشنیاں چاہیے ہوتی ہیں باہر بھی ہو اور اندھر بھی جہاں ہمیں کوئی بات پتا چل رہی ہے وہ بھی کلیر ہو اور ہمارے اندھر بھی اتنی صلائیت ہو اتنا روشن ہو اتنا صاف دلوں کی باتیں ہمارے دل میں جذب بھی ہو سمجھ بھی آئیں تو دونوں طرح کی روشنی کی ضرورت ہے تو یہاں پہ وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالی نے بھی انہیں کیا کر دیا ٹیڑا کر دیا تو جو خود ہی نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالی بھی اسے ہدایت نہیں دیتا ہے ان کے نور کس وجہ سے چلے گئے ان کی ایگو کی وجہ سے ان کے تاثب کی وجہ سے ان کی جو دنیا کی محبت تھی وہ غالب آگئی ان کی اپنے ذات سے بہت محبت تھی اس وجہ سے تو دین کی روشنی روشنی تو ہے لیکن وہ ہم سے کچھ چھوڑنے کا بھی مطالبہ کرتی ہے کچھ قربانیاں بھی ہم سے کہتی ہے کرنے کو سب سے پہلا مطالبہ کیا کرتی ہے دین کی روشنی ہم سے سب سے پہلے جب انسان ایمان لاتا ہے اور اللہ کو مان لیتا ہے بڑا کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے تو اسے اپنی انا اپنی ایگو کو دفن کرنا ہوتا ہے میری مرضی میری ذات میری ایگو اس سب کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہے گا سب کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے ہر چیز ہماری خود کی ذات ہماری جتی چیزیں ہیں جو نعمتیں ہیں وہ سب کچھ نے دیا اللہ تعالی نے اس لیے وہ سب چیز کیا کرتا ہے ہر چیز پہ حق بھی اللہ تعالی کا ہے تو اسے کیا کرنا ہے اللہ کے حکم کو ماننے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے ایسے انسان کو جو اللہ تعالی کو بڑا مان لیتا ہے کوئی چھے ہے نا اللہ تعالی کی اس خوبی کو بیان کرتا ہے کہ نہ بچا بچا کے رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں مطلب اگر ہم اپنے انا کو اپنی مرضی کو یہ سب کو امپورٹنس دیتے رہیں گے اللہ تعالی کے احکام کے آگے تو پھر ہم سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے یعنی کہ ہم نے اللہ کو بڑا فر کہا مانا ہم تو اپنے آپ کو بڑا مان رہے ہیں کہ میری مرضی یہ ہے میرے قبیلے کا یہ دستور ہے ہمارے یہاں کی روایات یہ ہیں ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے تو جب تک ہم اس طرح کی باتوں کو مان سے رہیں گے تو اللہ تعالی کیا ہے کام کو ہم پوری طرح سے نہیں مان سکتے ہیں کہ جو میری مرضی ہے میرے اکارڈنگ ہے جو مجھے پسند لگ رہا ہے میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے پیری سوچ کے مطابق ہے وہ تو ہم لے لیں گے اور باقی چیزیں ہم نہیں لے سکتے تو یہ چیزیں دل کے نور کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کو اندھا کر دیتی ہے انہ کیا ہے وقاوٹ حق جو ہے وہ نظری نہیں آتا ہے انہیں کچھ بھی سمجھائیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے مطلب انہوں نے ایک بیریئر بنا رکھا ہے آپ کی بس میں یہ ہمارے ذات ہے یہ ہماری پسند ہے اچھا یہ اس کے اکارڈنگ تو اتنا ٹھیک ہے اس کے آگے ہم نہیں ماننے والے تو اللہ تعالی نے منافقین کے دلوں کے بارے میں کیا کہا تھا فِي قُلُوبِهِم مَرَدَ ان کے دلوں میں بیماری ہے مطلب ان کا جو دل ہے نا اندھیر سے اندھیرہ ہے وہاں پہ وہاں جو روشنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے جو قرآن کی روشنی پھیل رہی ہے وہ ان کے دلوں تک نہیں پہنچ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ بیماری کے وجہ سے اندھیرہ ہے بیماری کے لیے جو ورڈ آیا ہے اس میں کمسل اللذی جیسے مثال اس کی جس نے جلائی آگ تو اس کے لیے اللذی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھی آر لیا گیا ہے تفسیر میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قرآن آیا اس میں ہدایت کی روشنی آئی لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے نور نہیں دیا ان کا نور اللہ تعالیٰ لے گیا زہب اللہ مطلب لے گیا اللہ ان کو اس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا جو روشن آیات ہیں نشانیاں ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا پھر آیت نمبر ایٹین میں ہے سمون بکمن عمیون فاہم لا یرجعون سمون بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں عمیون اندھے ہیں فاہم پس وہ لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے سورہ انفال میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈڑوگے تو اللہ تمہیں فرقان ادا کرے گا پھرکان مطلب تمہیں فرق کرنا آ جائے گا صحیح اور گلے کا فرق نظر آنے لگے گا تو دل کا نور کب جاتا ہے جب دل سے اللہ تعالیٰ کا در چلا جاتا ہے اور تقوی نہیں ہوتا تو انسان کس طرح سے ہو جاتا ہے اندھا بہرہ ہوں گا ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے بسارت بھی گویائی بھی اور سننے کی طاقت بھی آیت نومر نائنٹین کا ترجمہ سنیں اوکسیبین یا جیسے زوردار بارش من السمائی آسمان سے فی ہی اس میں ظلمتن اندھیرے ورعدن اور گرج وبرکن اور بجلی ہے ججعلونہ وہ ڈال لیتے ہیں افابی احم انگلیاں اپنی فی اذانہم اپنے کانوں میں من السویر ایکی بجلی کی گڑاکوں سے حضرہ بچنے کے لیے الموتی موت سے واللہ اور اللہ محیطن گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو یہاں پہ ورڈ آرہا ہے سیب سیب مطلب ہوتا ہے تیز زوردار اور کانٹینیس مسلسل آنے والی بارش اس سے یہاں مراد ہے اسلام کے وہ احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد نازل ہونے لگے تھے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا ہے ہدایت اور علم میں سے اس کی مثال بارش کیسی ہے جو ہدایت اور احکام اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں وہ کیسے ہیں جیسے کی بارش بڑھا آیا ہے فی زولو مارکن اندھیرے میں لیکن اندھیرہ کب ہوتا ہے جب بہت سارے بادل آ جاتے ہیں ایک جگہ اکھٹا ہونے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک طرح سے ڈاکنس ہو جاتی ہے محول میں اور گھٹن سی بھی محسوس ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اسلام کے بہت سارے احکام پتا چلنے لگتے ہیں تو درسہ لگتا ہے کہ اب گہرے بادلوں کے بینہ بارش بھی تو نہیں ہو سکتی نا اسی طرح سے جب بہت سارے احکام پتا چل جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت گھٹن سی ہو رہی ہے تو جو احکام زیادہ جب آئیں گے تو مشکل تو ہوگی اس کے پاس بڑھایا وعیاء عدل اور گرج یا قڑک قرآن کے وہ آیتیں اس سے مراد ہیں جن میں وعید آئی ہیں یعنی کہ دراؤہ ہے ہم کی اللہ تعالیٰ کے طرف سے خبردار کیا گیا ہے وبرکل اور چمک چمک سے یہاں کیا مراد امید ان احکامات پہ اگر عمل کرنے میں مشکل آتی ہے تھوڑی لیکن کامیابی بھی مسلمان انہی کے ذریعے پاتے ہیں اور اب اس لئے ہوں گے کیونکہ یہ احکامات جب اترتے ہیں تو ان کی توجہ سے منافق کیا کرتے تھے وہ کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے تھے اور مسلمان ان کو سنتے تھے عمل سے اپنے آپ کو چینج کرتے جاتے تھے اور بڑی بڑی کامیابیوں میں آگے نکلتے جاتے تھے لیکن منافق کیا کرتے تھے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے تھے یہاں پہ ورڈ آیا مطلب پوری سابر ہوں ان کی انگلیاں اگر آپ کان کی شیپ کو دیکھیں گے تو پیچھے جو ہوتا ہے کان کا وہ اس سے جڑی ٹیوب بلکل دماغ تک پہنچتی برین تک تو یہ صرف دھک نہیں لیتے تھے کہ اوپر سے ڈال لیا بلکہ کیا کرتے تھے پوری انگلیاں اندر ڈال لیتے تھے اور اس کو کان کو ایسے سیل کر دیتے تھے کہ کوئی بھی آواز اندر نہ پہنچے چوٹ کر لیتے تھے منس سوائے ایک کڑاکوں کی وجہ سے ہوش و آواز گم کرنے والی بجلی جیسی سوائک مطلب ایسی زوردار اور تیز کی کڑاکیں پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ تیز بجلی سے کیا ہوتا در سا لگتا ہے کڑاکوں کی آواز آتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے در جاتا ہے اس کے ہوش آواز گم ہونے لگتے ہیں تو منافقوں کا طرز عمل اسی طرح کھاتا جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر کیا کرتا ہے اپنی آنکھیں بند کر ہائے یہ حکم ہمارے لیے موت کا پیغام لے کر آیا ہے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ چلو جہاد کرو تو کہتے ہیں کہ موت کی خبر آگئی اور سن کے بھی کیا کر دیتے ہیں انسنی کر دیتے ہیں جس سے دیکھئے آخرت کی زندگی پر کامل یقین نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے اس کو دنیا کے قرمانی کرنا بہت مشکل لگتا ہے اس کے لئے تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بچ کہ جاؤ گے اللہ تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو حالان کہ وہ ڈر رہے ہیں اور اتر کے در آنکھیں بند کر لے رہے ہیں اور اللہ تعالی کے پاس پہنچ ہی جائیں گے آیت نمبر ٹوئنٹی کا ترجمہ دیکھئے یقیدو قریب ہے البر کو بجلی کی چمک یخت تفو کہ وہ اچک لے ابسار ہوں نگاہیں ان کی بسارت ہوتا ہے نگاہ کل لما جب کبھی آدھے وہ روشنی کرتی ہے لہوں ان کے لئے مشو وہ چل پڑتے ہیں فی ہی اس میں و از اور جب از لما وہ اندھیرہ کر دیتی ہے علیہ ہم ان پر کام وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ولو اور اگر شاہ اللہ چاہے اللہ لا زہب الوطہ وہ لے جائے بسم اہم کان ان کے واب ساری ہم اور آنکھیں ان کی ان اللہ بہا بے شک اللہ تعالی اہلا اوپر کلی ہر شئی چیز کے خدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے دیکھئے جب آسان حکم آتا تھا تو وہ چل پڑتے تھے یعنی اسے مان جاتے تھے اور جب کوئی مشکل حکم آئے تو وہ روک جائیں یا جب کوئی قربالی نہیں کرنی ہے جہاں ان کو قربانی کرنی ہے تو وہ کیا ہے مان جاتے تھے اور جہاں قربانی والے ایک کام ہو وہ نہیں مانتے تھے مفہوم حدیث ہے کہ منافق میں دو باتیں نہیں ہوتی ہیں کون سی ایک اچھا اخلاف اور دوسرا دین کی سمجھ تو منافق کی دین کے سمجھ کبھی بھی نہیں آتی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کی بات ہے دین کیونکہ اس کے دل میں نہیں اترتا ہے تو یہ دو خیالتیں منافق میں کبھی بھی نہیں پائی جائیں گی کیونکہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے نا کچھ تو ان کو سمجھ میں کیسے آگا سب سے پہلے کوئی خیال دماغ کے تین حصے ہوتے ایک سب سے دیچے کا اندرونی حصہ جہاں پہ ہوتی ہماری خواہشات ہوتی ہیں اس کے اوپر ہوتی ہیں ایموشن یعنی کی جذبات اور سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے جس میں ہمارا لوجک سمجھ گو ہوتی ہے تو دیزائر میں کیا کھانے کی خواہش یہ کھانے کا دل کر رہا ہے سونے کا دل کر رہا ہے دولت کی خواہش ہونا بڑے گھر کی جسمانی خواہش ہماری اگر ساری کی ساری قوتیں اس ہی میں لگی ہوئی ہیں تو اپنی خواہش کو بس پورا کرنے میں کہ ہم بڑا گھر بنالیں گے یا بہت سارا یہ بنائیں گے وہ کھائیں گے وہ سوئیں گے وہ تو یہ ساری خواہش میں ہی لگے رہے ہیں تو یہ رویہ کس کا ہوتا ہے اس طرح کا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہی کام کرتے رہنا یہ رویہ ہوتا ہے جانوروں کا کیونکہ جانوروں کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ صرف اپنی خواہش کیلئے جیتے کھاتے پیتے سوتے بچے دیتے بس کوئی مقصد نہیں ان کی زندگی کا صرف اپنی ڈیزائرز کو فولفل کرنے میں جو انسان لگا رہتا ہے وہ کیا ہے جانوروں کی جیسا ہے پھر دوسری حصہ جو ہوتا ہے آپ کے دماغ کا ہوتا ایموشن کا کچھ لوگوں کی لائف میں صرف ایموشن ہوتے غام غصہ خوشی محبت یا کوئی فوت ہو گیا اب وہ غم سے ہی نکل نہیں دیں وہ غم ہی منائے جاتے کسی کے انتقال ان کے بعد وہ بس اسی کے غم میں کھو کوئی غصہ آیا تو اسے کنٹرول نہیں کر رہے یا کسی سے نفرت ہو گئی ہے تو اس کو نفرت کرنے میں ایکسٹریم پہنچ جائیں گے یا کوئی محبت ہے کسی سے تو اس پہ بھی ایکسٹریم میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے یا کوئی عدل کی بات نہیں کہ کوئی انصاف سے کام لیا جائے کچھ نہیں تو ایموشن کو زوجت سے زیادہ ہو جانا یہ بھی صحیح بات نہیں ہے اور تیسرے اس سے میں انٹلیکٹ ہوتے نا تو یہ بھی بیلنس نہ ہو تو بھی پرابلم ہوتی ہے کی وہ ہر جس کو تولتے رہتے ہیں کہ اس کام میں کتنا فائدہ ہے اس کام میں کتنا فائدہ ہے اگر ہم دین کا کام یہ والا کریں گے تو اس میں کتنی کمائی ہو جائے گی میری یا کتنی شہورت ہو جائے میری یہاں تک صلح رحمی بھی جو کرتے نا لوگوں سے اپنے تعلقات رکھنا ریلیشن اپنے رشتہ داروں سے بھی تب بات کرتے جب ان سے کوئی فائدہ مل رہا ہو کچھ لوگ تو فون ہی تب کرتے جب ان کا کام ہو اگر وہ اپنے اشتداروں کو سال و سال بھولے رہتے تو ہر چیز کو کیس لے کرتے ہیں کسی نہ کسی فائدہ یا نقصان کے دیمان میں چاہیے یا جذبات کو بلکل برف بنا دو یہ بھی نہیں کہ فائدہ نقصان کو دیان مد دو آن کے بند کر لو اپنے فائدہ نقصان سے کچھ نہیں کال اللہ تعالی نے انسان انسان اندہ اور بہرہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ جذبات انسان کیا ہوتا وہ اندہ کیا ہوتا کئی بار اکل بھی انسان کو شکوک و صبحات میں اس طرح ڈال جاتی ہے کہ انسان حق نہیں دے سکتا ہے تو اب سپوچ دیکھیں گے کہ اس وقت میں بیماری چلیے تو کچھ لوگوں کو اکل ہی ان کے کام کر رہی کہ کچھ لوگ گھروں میں بھی ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ بیسک چیز بھول گیا کہ اگر ہم مو کو ڈھک رکھیں گے پورے واق تو جو نکال رہے ہیں وہی تو واپس لے کے یہ بیسک سی اکل ختم ہوگی چھوٹے بچوے کو پڑھا جاتا ہے کہ مو ڈھک مس ہو اگر و ہماری کرون ڈھ جس بکس کہ وہ گھر میں بھی اتنا زیادہ اوور پریکوشن لیتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ انہوں نے عقل کا یوز کیا کہ واقعی میں ان کو یہی نے سمجھ میں آرہا کہ حق بات کیا ہے اور کیا حق نہیں تو ان سب چیزوں کا گلوہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی یہ صرف ظاہری زندگی پھولی جاتا ہے تو دنیا میں اس طرح سے خوئے ہیں کہ آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی تو ان آیات میں منافقین کے بارے میں بتائے گیا ہے اور سمری کر دیتے کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ 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 جب مدینہ آئے تو کیا ہوا بہت سارے حکام آنے لگے تو کچھ لوگوں کو جو ظاہری ایمان لے آئے تھے اندر سے ایمان نہیں تھا تو انہوں نے ظاہر ظاہر کی باتیں تو مان لی تھی لیکن جب ان کے مفاد پہ ذات پڑی تو کیا ہوا انہوں نے ان کو دلوں پہ ایک پردہ تھا کس جس کا پردہ تھا ان کی خواہشات کا ان کے مال کی محبت تھا ان کی اپنی جان کی محبت تھے کی جو دین کی روشنی تھی ان کے دل تک نہیں پہج رہی تھی تو انہی کو منافق کہا گیا تو ہمیں اپنی لائف میں ان صفات پہ گوھر کرنا کہیں یہ سب صفات ہمارے اندر تو نہیں ہیں اور ہمیں ان سے اپنے دل دماغ کو پاک رکھ سبحانک اللہ و بحمد اشید اللہ الہ الا انت استقفی رکوات بی لائک